پنجاب کا سب سے نو اموز زلہ چنیوڑ یہ علاقہ پہلے جھنگ کا حصہ ہوتا تھا مگر دو فروری دوہزار نو میں اس کو انفرادی زلہ کی حصیت دے دی گئی اور پاکستان کے تمام ادانی علاقوں کی نسبت بہت خوبصورت علاقہ چنیوڑ کو صبر کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر پہاڑ کھیت کھلیان فطری طور پر نظر آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ چندر گپت موریا کی رانی شکار کھیلنے اس علاقہ میں آیا کرتی تھی اور وہ بھیس بدل کر یہاں پر شکار کرتی تھی اور رانی نے اس علاقہ میں قلعہ تمیر کروایا اور اس کا علاقہ نام چندنیوڑ رکھا گیا جس سے اس علاقہ کا نام چنیوڑ ہو گیا اس کی تین تحصیلیں ایک چنیوڑ بزاتے خود لالیاں اور بھوانا اس میں شامی ہیں دریائے چنات کے کنارے اباہ یہ شہر اپن تہزیب اور ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے اور اس کے علاوہ لکڑی کی مسموعات کی وجہ سے بھی اس کو خاص اہمیت حاصل ہے اسے قدیم صداگروں کی بستی بھی کہا جاتا ہے اور پنجاب کے وسط میں واقعی یہ شہر اپنے ہنرمندوں اور کاریگروں کی بدولت دنیا بھر میں اپنا نام کمانے میں کامیاب ہو چکا ہے اسی حوالہ سے چنیوڑ کی شاہی مسجد کا وہ قردار ہے جو سہن مسجد سے اٹھے اور گلی گلی کچا کچا دین کی روشنی پھیلائے شاہی مسجد کو نواب سعید اللہ خان وزیر اعظم مغل شہنشاہ شاہ جہان نے سولہ سو چوالیس تاس سولہ سو ٹھاون اسوی میں تعمیر کرایا تھا چنیوڑ کی شاہی مسجد کا نقشہ لہور کی بادشاہی مسجد کی طرز پر تعمیر کیا گیا اس میں دیسی ساختہ مقامی چنیوڑی پھتر استعمال کیا گیا جس کا رنگ سرمئی ہے مسجد کا کل رقبہ ایک سو آٹھ فٹ اور چھے انچ شرکنگر بن اور ستانوے فٹ پونے نو انچ شمال جنوب بن ہے اس کے علاوہ جانب شمال اور جنوب بغلی کمرے ہیں مسجد کا مصطافی حصہ یعنی جس پر تین گمبت سنگی ستونوں پر استادہ ہیں ستونوں کی چار کتارے اور ہر کتار میں آٹھ ستون ہیں سہن ستر فٹ پانچ انچ اور کتر فٹ دو انچ ہے اور اس کے وسط میں وضو کرنے کے لئے اٹھارہ فٹ اور آٹھ انچ مربعہ ہوز ہے سہن کے دو طرف یعنی شمال اور جنوب میں ہجرے ہیں یہ مسجد قدیم ہونے کی وجہ سے آج بھی سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنی ہی ہے اسی طرح چنیوٹ کی مشہور چلاگا حضر شاہ شرف الدین گولی کلندر آپ رحم اللہ 605 ہجری بمطابق 1608 اسوی بمقام پانی پت میں پیدا ہوئے اور رمضان و رمضان المبارک 764 ہجری بمطابق یکم ستمبر 1364 اسوی میں وفات ہوں پانی پت میں پیدا ہونے والے یہ بزرگ عزت امام ابو حنیفہ کے جدہ انجد تھے اور آپ دلی کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے ایک درویش کی صدا پر مسندے درس و صدارہ چھوڑ کر سب تست ہو گئے کئی جگوں کے علاوہ دریاء چناب کے اس مقام پر بارہ سال چلاکشی کی اور عاشق الہی اور بو علی کلندر کہلائے آپ اعلیٰ پائے کے مسنیف اور شاعر بھی تھے ان کی چند سنیف کا ذکر کیا گیا ہے مسنوے بو علی کلندر روایات مکتوبات شرف اس میں شامل ہیں روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ شرف الدین نے پانی پت کے مقام سے اس پہاڑی علاقہ کی طرف ہجرت کی اور ہجرت کے وقت خوفناک جنگل میں انت کا گزر ہوا آپ کی ملاقات ایک جوگی سے ہوئی اس جوگی نے آپ سے اس جگہ خیریت سے پہنچنے کے پیچھے کا راز جاننے کی کوشش کی اور بتایا کہ یہ خون خار شیروں اور جانوروں کا جنگل ہے میرے پاس توڑنے کی طاقت ہے اس لئے میں یہاں پہنچا اور تمہارے پاس کون سی ایسی طاقت ہے اتنی دیر میں دو خون خار شیروں کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا اور جوگی اپنی طرح طاقت سے اوپر چلا گیا جبکہ آپ رحم اللہ اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہے اور ان دو شیروں نے آپ رحم اللہ کے قدموں میں آ کر سر جکا دیئے اور بیٹھ گئے پھر وہ جوگی نیچ اترا اور نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور آپ رحم اللہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے آپ کا مرید کہلایا اس کے ساتھ ہی ساتھ چنیورٹ میں تاریخی اہمیت کی حامل عمر اور حیات کی حویلی بھی ہے اسے عمر حیات محل بھی کہا جاتا ہے جسے انیس سو تیس میں چار لاکے خطی رقم سے تعمیر کروایا گیا لکڑی اور انٹوں کی خوبصورت کام ہمیں اس عمر کے دردبار پر نظر آتا ہے اتنا نفیس دلکش اور دیدازیب کام شاید ہی کہیں اور دیکھنے کو ملتا ہو عمرت کی تعمیر میں شیشن کی لکڑی کو استعمال کیا گیا ہے یہاں کے لکڑی پر کی گئی خوبصورت مینہ کاری ہر دیکھنے والے کا دل محلتی ہے پر تعمیر کے حوالہ سے یہ عمرت کاریگروں کی ہنرمندی کا عظیم شہکار ہے عمر حیات کی انسانی ورسا نے حویلی کو منحوس سمجھ کر چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس کی دو منزلیں گر گئیں حکومت پاکستان نے اس کو اپنی تحویل میں لیا اور اس کی دوبارہ تازین ورائش کروائی گئی اور یہاں ایک خوبصورت لائبریری قائم کی گئی حویلی کی تازین ورائش بلکل اسی طریقہ سے کی گئی ہے جیسے کہ اس کی تعمیر کے وقت اس کو سجایا گیا تھا عمرت کے اندرونی حصہ پر پینٹ کی وجہ سے انتہائی خوبصورت نقشنگار بنائے گئے ہیں عمرت کا اندرونی حصہ بہت خوبصورت اور دلکش ہے پوری حویلی میں کوئی کونہ ایسا نظر نہیں آتا جس پر فنکاروں کی فنکاری نظر نہ آئے عمرہیات کی حویلی کے اندر موجود لکڑی کا خوبصورت کام فنے تعمیر کا شخکار ہے دیکھنے والے اس خوبصورت کام کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں حویلی کی چتوں کو بہت خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے اس کو بسانے والوں کا وجود تو نہ رہا لیکن عمرت آج بھی پوری شان و شکر کے ساتھ چنے اوٹ کی بستی کے بیچو بھی سینہ تانے کھڑی ہے عمرہیات محل کوش ہے عمرہیات نے انیس سو اکیس کے شروع سے لے کے انیس سو تیس تک کے آخر تک تقریباً دس سال میں چار لاکھ روپیہ کی لاغر سے اس چودہ مردے کے اوپر پانچ منزلہ محل بنوایا لیکن اسے خوشیاں راز نہیں آئیں محل بنوانے کے پانچ سال بعد پھر ایک بیٹا تھا باپ کے مر جانے کے بعد اس کے بیٹے کی ماں نے چاہا محل میں خوشیاں آ جائیں محل کے ورس پیدا ہوں انتہائی دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی کی بس اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا اپنی شادی کی اگلی صغیر کو باتھروم میں نہانے گیا زیادہ بات جو مشہور ہے کہ وہ باتھروم میں کوئلے کے گتی کلا رکھی تھی وہ گیس باتھروم میں پھیلی اس کے ذریعے اثر سے اس کے اکلوتے بیٹے گلزار کی دم اٹھنے سے موت واقعہ ہوگی مشہور کا محل غم میں بدل گیا اس کی ماں نے کہا جاں زندہ نہیں رہے مر کے تو رہے اپنے بیٹے گلزار کو محل کے سین میں دفن کروا دیا ایک سال بعد وہ بھی اسی غم میں گھل مرے انہیں وسیعت کے مطابق بیٹے کے پہلوں میں دفن کر دیا تو یہ محل اپنے رہنے والوں کا مزار بن گیا جب یہ سب رب سے جا ملے اللہ کو پیارے ہوگے وفات پاگے اس عمارت میں عمر حیات کے بھائیوں نے اپنے بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے ان کمروں کے پاس وہ مکمل محل تارہنہ پسانہ کیا اس میں یتیم خانہ بنوا دیا مہچی برادی کے چند خاندان رہتے رہے ان سے پیڈ نائنٹی مند میں یہاں کے ڈپٹی کمیشنر محمد عطا طائر صاحب نے اس ثقافت کو بچانے کے لیے اسے گورنمنٹ کی پراپٹی قرار دے دیا لیبریری میں بدل دیا اب یہ لیبریری بھی ہے اور سہر کی جگہ بھی ہے سب کچھ پہلے کہا ہے اسے رنگ رومن کر کے چمک نمک دے دی گئے کبھی یہ پانچ منزلہ عمارت تھی اس کی دو منتائی خوبصورترین منزلیں انیس سو چھو رہتر میں خطرے کے سبب سے گرا دی گئے چنیوٹ اپنے ہنرمندوں اور کاریگروں کی بدولت دنیا بھر میں اپنا نام کمانے میں کامیاب ہو چکا ہے اسی وجہ سے یہاں کا فرنیچر بہت مشہور ہے جس کو ششم کی لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے اس پر نفیس اور دیدہ زیب کام کرنے والے کاریگر برسوں کی رازت کے بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ دیدہ دلکش اور فریب کام کر کے لکڑی کو فرنیچر کی مفلو شکلوں میں ڈھال سکیں چنیوٹ کا فرنیچر پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کے مختلف مالک میں بہت مقبولیت رکھتا ہے لکڑی کی تراش خراہ صرف چنیوٹی فرنیچر میں ہی نظر آتی ہے اور یہ فنکار ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی ارک ریزی کے بعد اس کو مختلف قسم کی خوبصورت شکلوں میں ڈھالا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چنیوٹ کے مشہور بزار جن میں مسلم بزار، ریل بزار سرافہ بزار اور اکچہری بزار ہیں اور فیصلہ باز سرگودہ لاہور اور جھانگ روڈ کو چنیوٹ کے راستے ملایا گیا ہے تحصیل چوک اور گھنٹاگر چوک ان میں قابلے ذکر ہیں اسی طرح چنیوٹ کی مشہور صغاتیں کنہ گوشت دل برفی اور پتیسہ ہیں جو لوگ گوھ میں بہت زیادہ مقبول ہیں پاکستان میں بہت دور دراز علاقوں سے لوگ صرف چنیوٹ کی مشہور صغاتوں کا مزالے نہیں آتے ہیں